بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سچ نیوز پر پروگرام ٹاک شو میں میں ہوں آپ کے میزبان خمادرانی دعوی دن بات کریں گے پاکستان کے سیافتی منظرنامی کے خوالے سے تو جب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تمام سیافتی جماعتیں الیکشن کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم قیم پاکستان کے اتحاد کی بات کریں تو ایم قیم پاکستان کے وقت نے ملاقات کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے اور ایک نیا اتحاد بنا یہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کے لئے بنا یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہے اسی طرح سے بات کریں گے کہ بلوچستان میں کون سا اتحاد بننے جا رہا ہے مولانہ فضل رحمان کس داریکشن پر ہوں گے اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہوگی اپنے پروگرام میں آج ان تمام تر سینریو پر ڈسکشن کریں گے خرشید شاہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے ہی میدان میں گھوڑا دوڑائے گی اور وہ اکیلے ہی الیکشن لڑے گی یعنی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی تو اس موجود صورتحال میں کیا سیاسی فیصلے میں یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا اس طرح سے اکیلے الیکشن لڑنا خصوصا پھر پنجاب کی بھی اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں اس طرح سے وہ ہے بھی نہیں تو وہ کیا یہ فیصلہ مناسب ہے اس ٹائم پیریڈ میں اس سے بھی ڈسکشن کریں گے اور اس کے علاوہ آنے والے الیکشن میں کون سی پارٹی کا وزیراعظم آنے جا رہا ہے تمام تر چیزوں پر بات کریں گے پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے ایمکویم پاکستان سے کشور زارہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے ذلفکار علی بدر دے آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیک نون سے ہمارے ساتھ ہوں گے چوہدری جعفر اقبال آپ تینوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں کشور صاحبہ ہمیں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ایمکیم پاکستان انیس سو نوے میں نواز شریف کے ساتھ اتخاط میں گئی شاہد خاکان عباسی کے ساتھ آپ لوگ اتخاط میں گئے ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو سولہ ماہ پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی اس میں بھی آپ لوگ تھے اس کے بعد مطلع یہ ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں تب کیا سمجھتی ہے اس دفعہ آپ لوگوں کو کون سی شورٹی ملی ہیں آپ لوگوں نے کون سی شورٹی لی ہے اور کیا ٹائم فریم پہ کیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے جی بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن یہ بتائیے کہ اتحاد تک اچھا لفظیں اچھے معنی رکھتا ہے تو اتحاد کرنے پر اتراز کیوں ہیں اور دیکھیں اگر اتحاد نہیں کرتے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو لڑ رہے ہیں ہم لڑ کے الگ ہو گئے ابھی بھی جو پیشبندی ہو رہی تھی وہ میں سن رہی تھی کہ شاید سندھ میں جو ہم اتحاد کر رہے ہیں نون لنگ سے وہ صرف پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں لیکن کم از کم میں ایم کیوں ایم کا معقلی فاہب آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس میں ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اتحاد جو ملکے مضبوط ہو کیونکہ دیکھیں پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے اس وقت تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم ان بحثوں میں جائیں کہ کون کس سے اتحاد ہے چھہتر سال سے اتحاد ہونے کبھی کسی کا کسی پارٹی سے ہوتا ہے کبھی ایک پارٹی ٹوٹ کے تین چاریسوں میں ہو جاتی ہے پھر وہی کسی اور کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے یہ دیکھیں سیاست میں جس نے سیاستی زبان میں اس کو جوڑ توڑ کہتے ہیں بے شک ہمارا اتحاد ہوا ہے ہم ماضی میں اتحاد بھی کرتے رہے ہیں اپنے حقوق اپنے رائٹس کو لینے کے لیے لیکن جب اس مقصد میں پورا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہم واپس بھی نکل آئیں ہم نے چھوڑ بھی دیا ہے تو کشور صاحبہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہا رہی ہوں کہ حکومت سے باہر نکل جانے کے بعد یا اتحاد ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں تو اب اس دفعہ آپ لوگوں کو کیا شورٹی دی گئی آپ لوگوں نے کوئی شورٹی لی ہے اس دفعہ نہیں دیکھیں آپ لوگ جو گہری نظر سے دیکھا کیجئے سرسر ہی سے نہیں دیکھیں جیسے ہم پچھلا اتحاد ہمارا پی ٹی آئی تھا تو آپ یقین کیجئے کہ جب پہلا بجٹ آیا تو میں خود اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی اور میں نے ان کے پرائیم منسٹر بھی موجود تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کے تحادی ضرور ہیں لیکن ہم نمائند عمام کے ہیں یہ بجٹ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے ہمارے لیے اس سے مراد یہ کہ ہم میڈل کلاس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یا لوہر میڈل کلاس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور وہ بجٹ قابل اعتراض تھا لیکن ہاں یہ ایک بہتر کام ہوگا تھا کہ اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے لسٹ مانگی وہ لسٹ ایم کیوں نے پیش کی اور اس کے بعد ان چیزوں پر جو روز مر رہا کی چیزیں تھیں ان کے اوپر پھر کٹ لگا اور پیسے کم کیے گئے ایسا نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں اگر ہاں میں ہاں ملانی ہوتی تو کبھی اسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہاں میں ہاں ہی ملاتے رہتے ہمارے اپنے وہ ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے لیکن جہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بات کی ایکسپٹنس نہیں ہے ہماری بات وہ ہوتی ہے جہاں عوام کی ضرورت ہوتی ہے جہاں نہیں ہوتے ہم پیچھٹ جاتے ہیں چودری جعفر اقبال صاحب بھی پاکستان مسلم لیکنون سے ہمارے ساتھ ہیں چودری صاحب آپ بتائیے گا آپ لوگ ایم کیم پاکستان کے ساتھ آپ لوگ اتحاد کر رہے ہیں تو اس اتحاد کا فیوچر کیا ہوگا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں یا عوام کیلئے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہے ہیں ہم بہت شکریہ جی دیکھئے سیاسی اتحاد اور سیاست عوام کے فائدے کے لیے ہی کی جاتی ہے کوئی ایسی سیاسی اتحاد یا کوئی ایسی حکومت یا کوئی جماعت جو عوام کو فائدہ نہ پہنچا سکے عوام کی توقعات کے اوپر پوری نہ اتر سکے اسے عوام کیسے مسرد کرتے ہیں یہ ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں تو جو ایمکو ایم کے ساتھ اتحاد ہے وہ کراچی شہر اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں اور سندھ کے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم مل کے چلیں تو وہاں مسلم لیگ نون اور ایمکو ایم کے جو نمائندے ہیں وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی عمر مانے نہیں ہے ایمکو ایم ممبران قومی اسیمبلی اور سینٹ کی صورت میں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی رہے ہمارے بھی اتحادی رہے اور اتحادی نہ رہ کے بھی دوزار پیرہ سے ٹھارہ ہوں وہ ایسے اتحادی نہیں تھے لیکن بزارت عظمہ کا ووٹ انہوں نے دیا تھا اور ڈے ٹو ڈے افیرز میں پارلیمان کے اندر جن ایشوز کے اوپر کنسنسز بیلڈ کر سکتے تھے ہمارے سینئرز ان میں وہ ہمارے ساتھ چلتے تھے ٹھیک ہے ازول فکار صاحب میں آپ کی جانے پاؤں گی آپ مجھے یہ بتائے گا کہ ایمکیم پاکستان اور پاکستان مسلم لیکنون کا یہ اتحاد ہوا ہے یہ چامگویاں ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ان کا اتحاد ہوا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے یا اس سے آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو آپ اتحاد کی بات کریں دیکھیں یہ ایک نیجرل پروسس ہوتا ہے بہت بھی پلٹیکل پارٹیز الیکشن سے پہلے آپس میں الائنس کرتی ہیں اور مل کے چلنے کر رہے ہیں ایمکیم پاکستان نے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم سمجھتی ہیں کہ ان مل کے لڑنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو پر لوکل سطح پر کمزوری رکھتی ہیں الیکٹورل پروسس کے اندر اور ان دونوں کو مل کے الیکشن لڑ کے ہی جو ہے مقابلہ کیا جا سکے گا وہ اکیلے کے لیے رکھے نہیں کر سکیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دو جماعتیں مل کے اتحاد کریں یا دو سے زیادہ جماعتیں مل کے کریں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا نشان تیر کے اوپر ہی الیکشن لڑنا ہے اور اپنی ایڈیالوجی پر لڑنا ہے اپنے منفیسٹو پر لڑنا ہے اور پیپلز پارٹی بلکو نہیں پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا کوئی خدشہ یا کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے اس اتحاد سے پیپلز پارٹی بڑے پور اتمیر سے دیکھ رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جماعتیں مل کے ان کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپس میں جو بہمی رواداری ہے اور عزت احترام کا تعلق ہے اس سے سیاسی مخالفین کو باتچیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور آپس میں الیکشن لڑے کے بعد جو بھی جیتے جماعتیں جیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپس میں ایک اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کو چلانے کا کام انجام دیں سیاسی مخالفین کو باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا ہے میں آپ کی جانب دوبارہ ہوں گی ناظرین اسی تمام تر سینریو پر مزید بھی ڈسکشن کا سلسلہ جادی رکھیں گے لیکن ایک شارٹ برک کے بعد ساتھ رہیے گا میکم بیک ناظرین برک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کتنے جعفر صاحب بریک سے پہلے اتحاد کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی میں آپ کی جانب آؤں گی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم نے ایک نون تنظیمی تبدیلی کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے سابقہ بیوروکریٹ کو براہ راست سندھ میں صدر مقرر کی اور وہ تنظیمی کارکنان جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے ان کو نظر انداز کیا گیا ایسا کیوں بہت عجیب بات ہے دیکھئے کیا مسلم لیگ نون کے جو اتظامی فیصلے ہیں وہ باہر دوسرے لوگ اس کے اوپر یہ تفسرہ کریں کہ ان کو اگنور کر کے کیا گیا ہے دیکھئے جب بھی کوئی نیا شخص جماعت کے اندر آتا ہے اور وہ اپنا کارگردگی اپنا کام ابھی جب یہ میاں نواز شریف کے استقبالیے کے لیے کیاریاں ہو رہی تھی تو جس طرح سے بشیر محمد صاحب نے لیڈ کیا انٹیریئر سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ اس کام کی وجہ سے اس چیز کے حق دار ہیں کہ انہیں مزید وہاں پہ ذمہ داری سونپی جائے جو کوئی بھی سیاسی جماعتوں میں آگے آتا ہے بڑی دیر تا کیا تنقید ہوتی رہی مریم نواز کیوں مریم نواز نے فیلڈ کے اندر کام کر کے اپنا لوہا منوایا جعفر اقبال کو آپ نے بھی کیوں بلایا ٹی وی پہ اس حلقے میں بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے میں آپ کو سب کے نمبر شیئر کر دیتا ہوں وہ میرے سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں میرے سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں میرے سے زیادہ عرصہ پہلے ہیں لیکن آپ نے مسلم لیگ نون کے ان کارکنان میں سے ایک ایسے کارکن کو جس کے اندر گفتگو کی صلاحیت ہے اس کو آپ نے چنا ہے تو جب آپ ٹی وی پہ ولانے کے لیے قربانیاں نہیں دیکھتے صلاحیت دیکھتے ہیں تو کیا پارٹی عدو اور تنظیمی معاملات کے لیے صلاحیت نہیں رکھی جائے گی ٹھیک ہے صحیح ہے جعفر صاحب میرا آپ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ذلفکار علی بدر دونوں سے میرا یہی سوال ہے میں پہلے آپ کو کومنٹ جاننا چاہوں گی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں تو دونوں جماعتوں نے مشترکہ حکومت بھی کی ہے سولہ ماہ پھر حکومت کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے پر بیان بازی بھی کرتے ہیں الزامات بھی لگاتے ہیں لیکن عالی قیادت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کوئی الزام تراشی نکی کی گئی ہے اس کا کیا ریزن ہے کیا کوئی بیک ڈور کوئی رابطے ہیں کوئی ملاقات وغیرہ تیہ ہونی ہیں آپ اس میں بات شیط کرنی ہیں جاپر صاحب میں بول رہا ہوں جی آواز آرہی ہے آپ کو جی جی آپ بولیں فرمائیں میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ قیادت کا آپ اس میں الزام تراشی نہ کرنا اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو سنیں جو انہوں نے اکیس کو کی جب وہ تشریف لائے پاکستانیہ اس کے بعد تو پیپلز پارٹی سویت کسی بھی دوسری جماعت کے کسی فرد پہ کوئی ایسی تنقید اور الزامات کی بچار انہوں نے نہیں کی ہاں ہم سیاسی باتیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہم حکومت کے اتحادی تھے ہم ابھی سیاست آگے الیکشن اپنا اپنا لڑ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے منشور پہ تنقید کریں گے ایک دوسرے کی کارگردگی پہ تنقید کریں گے یہ الزامات نہیں ہیں یہ سیاسی تنقید ہے اور وہ اس لیے ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں میرے بھائی پیپلز پارٹی والے یہ بتائیں گے کہ نہیں ان کا یہ منشور ہے وہ بہتر تو اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے یہ ہم اپنا مقصد اپنا منفیسٹو اپنا پشلی کارگردگی آنے والے دنوں میں جو کام کر رہے ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ظلفکار صاحب آپ مجھے بتائے گا دونوں جماعتوں کو اعلیٰ قیادت کی جانب سے برائے راست کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی بیان بازی سے گریس کیا جا رہا ہے سیاسی مذاکرات اتحاد یا پھر سیڈ ایجسمنٹ کے حوالے سے کوئی امکان ہے دیکھیں دونوں سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ اب بہت تجربے کار اور ایکسپیڈینسڈ ہیں اور ان کو ماضی سے بہت سارے تلق جو ہے تجربے سیکھ کے اور ماضی کے معاملات سے سبق سیکھ کے یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو سیاست میں عزت و احترام اور رواداری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ نے کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کرنی کسی کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ایک دوسرے کی دل نظاری ہو ہاں جہاں پہ بات آ جاتی ہے ایشیوز کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے پرفارمنس کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے ڈیلیوری کی آپ بالکل ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور اپنی اچھی چیزوں کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی کارکرتگی دوسری جماعت کی کارکرتگی سے بہتر ہے اور آپ بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں تو اس چیز کا تو میں سمجھتا ہوں we should agree to disagree اور let the people decide یہ لوگوں نے decide کرنا ہے کہ کون بہتر کام کر رہا ہے کشور صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ جس طرح سے اب آپ لوگوں کا یہ اتحاد ہوا ہے تو اگر وعدیں اس دفعہ بھی پورے نہیں ہوتے تو پھر اتحاد جو یہ ہونے جا رہا ہے اس کی پھر کیا پوزیشن ہوگی پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کریں گے دیکھیں کئی بار اتحاد ہوئے اور ٹینور بھی پورے کے لیکن جب اتحاد میں ہم نے وہ فاصلے دیکھے کہ تیک کچھ ہوا تھا اور ہو کچھ اور رہا ہے تو ہم نے چھوڑ چھوڑ بھی دیا ہے لیکن دیکھیں میں ایک چیز کی بازہت کروں امکیم کو سمجھنے کے لیے اس کے ماضی کو آپ سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے کہ دیکھیں ہم جو ہجرت کر کے آئے تھے ہم ریپلیسمنٹ تھے ان ہندووں کا جو یہاں سے گئے تھے اچھا یہاں کی جو شہری آبادیاں تھی اس میں ہندو آباد تھے وہ گئے تھے اور انہیں آکے یعنی اس طرح سے اس وقت امکیم بھی جو ہے وہ ہیدر آباد کراچی خیرپور سکھر ان علاقوں میں آکے آباد ہوئی تھی اور اندرونے سندھ میں ہمارے سندھی بھائی تھے اور سندھی خاندان تھے ہمارے لیکن یہ کہ آہیسہ آہیسہ جیسے وقت گزرتا گیا تو اس میں آمد و رفت جب بڑھی تو ظاہر ہے کہ بروزگار کی دلاش میں لوگ نکل کے آئے اور ہندو جو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے تھے ان کی بزنس ان کا کام اس کے اوپر آکے ہندوستان سے آنے والوں نے کام شروع کیا اور اسٹیبل کیا اور پورے پاکستان کے لیے روزگار مہیا کیا اس کی وجہ سے یہاں کی آبادی بڑھی لیکن آج بھی اربن علاقوں کی پارٹی ہے اور رہا جہاں تک پیپلز پارٹی کا تو پیپلز پارٹی میرے حساب سے آج اندرونے سندھ کی بھی پارٹی نہیں ہے وہ کیونکہ یہ تو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں تو پھر پلٹ کے جاتے ہیں اگلا ووٹ لینے کیونکہ موروسی سیاست ہے موروسی سیاست ہے ایم کیوں میں موروسی سیاست بلکل بھی نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایم کی سیاست پیپلز پارٹی کی سیاست سے بلکل مختلف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے بلکل مختلف ہے کشور صاحبہ یہ کس طرح سے بلکل مختلف ہے کریں گی ہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے آ کے بزنس کنٹرول کیا ایک ماچی وہ اپنے ساتھ ہوائی جات بھی لے کے آئے اپنے ساتھ پیسہ بھی لے کے آئے اور اس کو اسٹیبلش کیا سندھ کو انہوں نے کراچی کو اسٹیبلش کیا ہیدرباد کو اسٹیبلش کیا اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایک بڑی خرابی ہوئی کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے نمائندے اسٹیبلش نہیں کر سکے علاقہ آپ مجھے بتائیے کہ اندرون سندھ کے بارے میں بھی ٹی وی پہ بہت کچھ دکھایا جاتا ہے پریکٹیکلی کیا ہے دیکھئے اگر وہاں پہ تعلیم کی اور ہیلت کی سہولتیں دے دی گئی ہیں تو یہاں کراچی کے سپتالوں پہ اتنا رش کیوں ہیں کہ اگر چار مریض داخل ہیں تو چار سو آدمی بچائرے بھار فٹ پاتوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر دیانت داری سے سب طرف کام کیا جاتا تو شاید پاکستان کی یہ صورتحال بھی نہ ہوتی میں اس اعتبار سے کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں کی طرز سیاست میں فرق ہے تو اس لیے ہم نہ پیپل پارٹی سے لڑنا جا رہے ہیں ہم تو صرف اپنے حق کی حصول کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی شاید کبھی نہ کرتے لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان تھا تو یہ پانچ صوبے تھے کون سے صوبے میں کوٹا بنایا گیا کہ اتنے لوگوں کو کوٹا ہوگا اور اتنے لوگ کیا ہوا لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑی خوشدلی سے اس چیز کو اس لیے قبول کیا کہ اگر تعلیم سے پیچھے رہ گئے ہیں یا محروم لوگ تو ان کی تعلیم ہونی چاہیے مگر وہ سلسلہ تو بندی نہ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ آج شہری علاقوں کا یہ حال ہے کہ وہاں کے دفاصل دیکھ لیجے وہاں کے کالج دیکھ لیجے اسکول دیکھ لیجے وہ یونیورسٹیاں دیکھ لیجے جہاں ایسے بچوں کو بھی داخل کر دیا گیا ڈومیسائل بنا کے جو بچارے سٹینڈر تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے کیونکہ اندرون سن کے اسکولوں میں تو گائب ایسے مزی ہوئی ہیں ان بچاروں کے دنے ہم تو یعنی سندگی قوم سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہم تو محبت بھی کرتے ہیں اس سے ہم تو صرف پیپلز پارٹی کے اس طریقے کار سے اتفاق نہیں کرتے ہیں ذل فکار صاحب میں آپ کا ایس پر عدی عمل جاننا چاہوں گی آپ اتفاق کرتے ہیں کشور صاحبہ کی باتوں سے دیکھیں کشور صاحبہ کی باتوں کا ہم اترام کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایک نظری ہے اپنا اپنی پرسپشن ہے وہ دو بھی گفتگو کر رہی ہیں میں ان کے پرسپیکٹیف کے اوپر صرف اتنا ہی کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے گراس روٹ کی جماعت ہے جس کا آج بھی پورے پاکستان کے اندر جو ہے گراس روٹ لیول پہ پائی جاتی ہے اگر کہیں کوئی فقدان ہے تو لوگوں کے ساتھ رابطے کا فقدان ہو سکتا ہے اور یہ جو بات ہے یہ کہ چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی کہ پیپلز پارٹیز نرونس میں اور شہروں کے اندر پائی جاتی ہے یعنی آئی جاتی کاؤز ابھی تو حالی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کراچی ہیدر آباد کے اندر لوکل باڈیز الیکشن جیت کے جو ہے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اندرون شہر کی ملکہ سندھ کے سارے بڑے شہروں کی بھی جماعت ہے کیوں کہ سیاست خواہشات کا پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے کارکردگی کے اوپر بات ہو سکتی ہے کسی چیز کے اوپر کارکردگی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے کارکردگی کے اوپر بلکل بات ہو سکتی ہے جعفر صاحب آپ مجھے بتائی گا کشور صاحبہ نے یہ جتے مسائل گنوائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آئندہ وزیراعظم پاکستان وسلم لیک نون کہتا ہے تو آپ لوگوں کے اتحاد میں مل کر آپ لوگ یہ تمام مسائل خل کر پائیں گے سندھ کے جتے بھی ہیں بہت شکریہ جی دیکھئے مسائل کہیں بھی ختم کرنے کے لیے جو چیز کی بنیادی ضرورت ہے وہ تمام ہی جماعتیں بلدیاتی الیکشن سے دور رہتی ہیں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو بنیادی مسائل ہوں گے ہمارے ہاں مسائل ایسے نہیں ہیں جن کو فیڈل گورمنٹ کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نوے فیصد وہ مسائل ہیں جو آپ کی یونین کانسل آپ کی ٹاؤن کمیٹی اور آپ کی منسپیلٹی میں حل ہو سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن ڈی ایچے یا جتنے بھی باقی پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے اندر یہ مسائل آپ کو نظر نہیں آتے نہ انکروشمنٹ نظر آتی ہے نہ آپ کو جو ہے وہ بلڈنگ اگر دو منزلہ کی جازت ہے تو چار منزلہ نہیں بنی ہوئی ہوگی کورڈ ایریا جو ہے اس کے اوپر بھی پابندی ہے سڑک آپ کو خراب نہیں نظر آئے گی فٹ پاتھ آپ کو موجود نظر آئے گا بزاروں میں ٹھیلوں کا راشت نہیں ہوگا سیوری سسٹم ان کا وہ اس لیے کہ وہ سارے ان گھروں سے اس سارے سسٹم کے لیے مہانہ جسے مینسپیلٹی فنڈ کہا جا سکتا ہے وہ سروس چارجز لیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ آپ سمیت میرے سمیت ہم نہ اس کے اوپر کوئی تحقیق کر پا رہے ہیں اور نہ ایک ہم نے مسائل کا حال نہیں ہے کسی کے پاس مسائل کا حال ہے اگر ہم کریں تو جو فیڈل گورنمنٹ کے اور فیڈل مرکزی سطح پہ حکومت اور صوبے میں بنانے کے بعد جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں پہلا مسئلہ میرے نزدیک ایک اچھا بلدیاتی نظام ہے اور بروقت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہے تاکہ یہ نوے فیصد مسائل حال ہو سکے جو میجر ایشوز ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کے اور پروینشل گورنمنٹ کے حل کرنے والے بلکل ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم نے یہ ذمہ داری پہلے بھی لی اور یہ ذمہ داری نبھائی بھی کراچی کے اندر پانی کے مسائل کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ بھی انوار شیف نے لیا اور میں خود گواہ ہوں کہ ہم اس کی نگرانی کرتے رہے خود وزیراعظم صاحب نگرانی کرتے رہے اسی طرح جو ابھی وہاں گرین لائن چلی کراچی میں اسی طرح جو آپ کی سڑکیں وڑکیں میجر وہاں پہ ہیں بڑی بڑی اور آور ہیڈ بریجز اور اس طرح کے وہ بھی سارے فیڈل گورنمنٹ نے اور اس سے زیادہ کراچی میں روزگار کے مواقع کے لیے دونوں پورٹس پر بھی اور کراچی شہر کے جو انڈسٹریل زونز ہیں ان سب میں بھی اس چیز کو یقینی بنایا کہ ہم بروقت ایسے اقدامات کریں کہ لوگوں کو روزگار ملے اور اس روزگار سے ان کا گھر کا چولہ بھی چلے اور ملکی معیشت بھی چلے تو انشاءاللہ ہم وہ مسائل حل کریں گے جن کا ہم اپنے منفیسٹوں میں جن کا اپنی ترجیحات کے مطابق اور تیرہ سے اٹھارا گواہ ہے کہ سیاسی آمانگی کی بات ہو دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہو یا ملک کے اندر معاشی بہران اور معاشی بہران کے ساتھ جو انرجی کرائسز تھا وہ فیول کا ہو یا وہ بجلی کا اس کو بھی قابو اس پر قابو پایا گیا جافر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ اپنا پورا پلان بتا رہے ہیں اگر پاکستان مسلم لیک نون کا وزیراعظم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کی پھر کیا مستقبل کی حکمت عملی ہوگی آپ لوگ کا کیا پلان ہوگا پورے پاکستان کیونکہ اگر ہم ملک کی بات کریں آپ ذرا جی جی میں میں بتاتا ہوں بلکل آپ کا سوال ہو گیا بلکل گستاخی محاف اگر آپ کی قطع کلامی ہوئی آپ وہ منصوبہ اٹھائیے جسے پروفیسر احسن اقبال صاحب نے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ بنایا تھا جسے ہم وین ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کہہ رہے تھے اور آپ دیکھئے کہ اگر وہ اسی طرح سے پلان چلتا رہتا یہ جو تبدیلی سرکار ہے یہ نئے ٹکونسلے نہ نکالتی اس کے اوپر کام کرتی تو آج کا پاکستان بہت مختلف ہوتا ہمارے پاس وہ پلان بالکل موجود ہے فور ایک سیمپل سکھر سے ہیدر آباد کا جو موٹر میں ہے وہ پانچ سال میں نہ پیپس پارٹی کی پنجاب حکومت بنا سکی سندھ حکومت اور نہ ہی فیڈل گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی ایسا اقدام کیا کہ وہ بند پاتا تو ہمارے پاس وہ سارا لاحیامل موجود ہے وہ منصوبے موجود ہیں جن کو ہم نے آگے بڑھانا اور لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جعفر صاحب مجھ آپ یہ بتائے گا جس طرح آپ نے اپنا پلان شیئر کیا خیر ہم اس پر آگے مزید بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے میں ذرا پہلے ظلفکار صاحب کو ابھی کومنٹ لے لو پھر آپ کی جانب میں دوبارہ آتی ہوں ظلفکار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کہ اگر ہم بات کریں تو خرشید شاہ کی جانب سے آج یہ بیان سامنے آئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا گھوڑا اکیلے ہی میدان میں دوڑائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم صرف سیند کی بات کریں تو سیند کے علاوہ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے نظر نہیں آتی تو کیا سیاسی طور پر یہ دانش مندانہ پیسلا ہوگا آگے الیکشن میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے بھی سارے الیکشن انڈیپینڈنٹی لڑے ہیں پیپلز پارٹی کا دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں تو پیپلز پارٹی کو پروپرلی الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو اب ہم نے کرنا ہی چھوڑ دی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم عوام میں جا کے الیکشن لڑیں گے جب پچھلے کے پی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کیا تو پیپلز پارٹی ہی بائید ایک ایسی پارٹی تھی جو الیکشن کے لیے تیار تھی اور تمام کینیڈیٹس کو پنجاب اور کے پی میں ٹکٹے وارڈ کر دی گئی تھی تو پیپلز پارٹی تو الیکشن کے لیے اس وقت بھی تیار تھی ابھی بھی تیار ہے اور خرشید شاہ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی بغیر کسی الائنس کے الیکشن لڑے گی اپنے نشان تیر پہ الیکشن لڑے گی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہاں کہیں پہ اگر پارٹی لیڈرشپ کہیں پہ سمجھے گی کسی سیٹ پہ یا کسی علاقے کے اندر کوئی پارٹیکلر جگہ پہ کوئی ایڈجسمنٹ کسی پارٹی کے سائد لوکل الائنس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ دیکھا جائے گا لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے ہی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں اور اکیلے ہی لڑے گی ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے ہی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آپ نے بتایا جعفر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں مستقبل میں آپ مزید کس کس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں جعفر صاحب کا بھی کومنٹ جاننا چاہوں گی لیکن میں پہلے ذرا کشور صاحبہ کی جانب جاتی ہوں کشور صاحبہ آپ مجھے بتائے گا دن بدن ایمکیم پاکستان کا گراف نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے دو ہزار آٹھ یا دو ہزار تیرہ کی اگر ہم بات کریں ایمکیم کی تو اس میں سے بہت سارے لوگ نکلے ہیں تو آئندہ الیکشن میں دوبارہ آپ لوگ اپنا ووٹ بینک اس طرح سے اکھٹھا کر پائیں گے آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھئے آپ کے معزز مہمان نے ابھی فرمایا کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں لیا لیکن دیکھئے ایک عرصے سے ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ مردم شماری کی جائے ورنہ نتائج صحیح نہیں ہوں گے اور اسی کے اوپر ہم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا لیکن ہم خود فیلڈ میں اتر گئے اور ہم نے الیکشن کمیشن کو وہ تعداد نکال کے دکھا دی کہ دیکھی یہ لوگ کاؤنٹ ہوئے ہی نہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور جیسے کراچی جیسے شہر کو ایک کروڑ چالیس لاکھ کہا گیا تھا جبکہ وہ دو کروڑ سے اوپر نکلے پھر آپ یہ دیکھئے کہ مصفحہ کمال صاحب کا کام کون بھولے گا جو انہوں نے ایک میر کی حیثیت سے کیا تھا لیکن جب مصفحہ کمال چلے گئے تو ساڑھے سات سال کراچی میں الیکشن ہی نہیں ہوئے الیکشن کروائے ہی نہیں گئے اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تو زیادہ تر لوگ جو جیس کیا ہے وہ جیلوں میں تھے جو میر سے وہ بھی جیلوں ہی میں تھے جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں گراف سمانے کا تو دیکھئے بہت ساری چیزیں انجینئرڈ بھی ہوتی ہیں جو آپ بھی جانتی ہیں اور میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں یعنی ایمکیوم کو ختم کرنے کے تو بہت سے ہر بھی استعمال کیے گئے کبھی جوڑا گیا کبھی توڑا گیا کیونکہ یہ کھلونا تو نہیں ہوتے انسان کس طرح سے ہم نے کتنی شہادتیں ہماری ہوئی کتنے لوگ اسیر آج بھی ہیں ہمارے لیکن ان حالات میں بھی ایمکیوم کھڑی رہی ہے لیکن آپ اس کو گراف کا گرنا مجھ کہیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گراف گر گیا ہمارا سمجھتی ہیں کہ ہمارے لوگ الیکشن میں عوام اس طرح سے نکلے گی نہیں سنیے تو سہی آپ اب دیکھئے دو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا الائنس کیوں نہیں صحیح طور پر اس کی وجہ یہ دیکھئے دوہزار اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت ہے تو بڑی خوشی کی بات تھی اس وقت لوگوں نے بہت شادیانے بھی بجائے اس بات کے اس وقت کے صدر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھئے صدر یا اپنے اختیارات لوگ لیتے ہیں میں اپنے اختیارات دے رہا ہوں اور اٹھارویں ترمیم لائی گئی اٹھارویں ترمیم ترمیم کی کہانی صرف یہ تھی کہ اس میں انہوں نے اپنے اختیارات انہوں نے کہا کہ وفاق سے نکال کہ میں صوبے کو دے رہا ہوں وہ صوبے میں آگئے اختیارات لیکن صوبائی حکومت نا آسمان سے ٹپکا اور کھجور میں اٹھکا اس کے بعد آج تک بلدیات کے پاس وہ انتخاب آئے نہیں جو ہم شہروں کو بہتر کر سکیں یا جو لوگ پریشان ہیں سیبرج کی پرابلم ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے کتنے مسائل ان شہروں میں ہیں تو گراف نہیں گرائے ہمارا بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں یہ ہیں ہم ان ضرورتیں تو کوئی کہاں سے پورا کریں جب راستے بند کیے گئے اٹھارویں تربیم اصل میں ایک لولی پاپ تھی کشور صاحبہ آپ لوگوں نے جن کے ساتھ اتغاد کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہیے ہوں تو ان کو بھی توام کئی بار آدمان چکے ہیں میری بات سنیے کہ جب تک اختیارات گراس رورز تک نہیں جائیں گے ایم کیوں گراس رورز کی جماعت ہے جب تک اختیارات وہاں تک نہیں جائیں گے وہ لگتا ہی رہے گا ایسا ہے لیکن ہاں لوگوں کی ضرورت ہیں اور ہم مادے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ الیکشن جو آ رہا ہے سامنے کیونکہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت بہت ضروری ہے ہم نے اتحاد پیپلز پار ان سے نون لیگ سے اسی بھروسہ پر کیا ہے کہ شاید اب یہ اتحاد اتنے مضبوط بنے کہ ملکی سالمیت کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت بھی بہتر ہو ناظرین ایک شورٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہی ہیں پیکار صاحب میں آپ کی جانے بانا چاہوں گی آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے کشور صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کی خاطر مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ اتحاد کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میں آپ سے یہ پوچھنا ہیں تو ان کو بھی تو عوام آزمات چکے ہیں اگر ہم آپ لوگوں کی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی عوام آزمات چکے ہیں یہ وہی جماعتیں ہیں جو بار بار عوام میں جاتی ہیں اور ایک نیا بیانیاں لے کر جاتی ہیں اگر ان کیس پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیراعظم آ جاتا ہے تو اس دفعہ آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے پھر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا تو پیپلز پارٹی کی سب سے پہلی پیروٹی ہوگی کہ تمام پولیٹیکل سٹیکھولڈرز پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز اور پولیٹیکل فورسز کو اور اس ملک میں فیصلہ کرنے والی تمام قوتوں کو ساتھ بٹھا کے پاکستان کے لیے ایک شورٹ ٹرم میٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے کہ پاکستان نے اگلے جو چند سال کے اندر اچیف کیا کرنا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو باہر نکالنے کے لیے گیس بجلی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے پاکستان نے کیا کرنا ہے اب یوت کے لیے یوت کو چینل آئیز کرنے کے لیے عورتوں اور نوجوانوں کے لیے انٹرپنیورسپ اور ومن امپاورمنٹ کے لیے کیسے پروگرام دینے ہیں جس کے اندر لوگوں کو جو ہے ایکنومیکلی جو ہے امپاور کیا جا سکے لوگ خوشحال ہو سکے لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہوں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جائیں نوکریاں دی جائیں اور کاروبار کے مواقع مہیا کیا جائیں تاکہ لوگوں خاص طور پر نوجوان طبقہ 67% of the population which is under the age of 40 ان لوگوں کو چینل آئیز کرنا ہے فسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ملک کے اندر وہ گیم چینجر ثابت ہوں ملکی ایکنومی میں کانٹریبیوٹ کریں کس یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نوجوانوں کے پاس آئیڈیاں ہیں پر پلیٹ فارم نہیں ہے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے اور ساتھ فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو ایکڈیمیا اور بزنس کو جو ہے وہ کلیبریٹ کرنا ہے انویسٹر کے ساتھ کلیبریٹ کرنا ہے تاکہ ان کو فنڈنگ مل سکے یہ اپنے آئیڈیاز خاص طور پر ٹکنالوجی انفرمیشن آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر نوجوانوں کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکے خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں جو پاکستان کی انفرمل اکانومی کے اندر کانٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کو گھروں میں بیٹھ کے فسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ گھروں سے جو کاروبار کرتی ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر کانٹریبیوٹ کرے اور پاکستان کے اندر دوزار تیرہ میں آصف علی زرداری صاحب نے تاپی گیس پائپ لائن اور ایران گیس پائپ لائن سی پیک کے پروجیکٹ کیے تھے سی پیک از اگیم چینجر پاکستان کے اندر بہت سارے کاروباری موقع انڈسٹری بڑھے گی اور ایران گیس پائپ لائن اور ٹاپی گیس پائپ لائن آنے سے پاکستان کے اندر ہاؤس اولڈ اور انڈسٹری کو سستی گیس آئے گی اور بجلی سستی بنے گی ذلپکار صاحب میں آپ کا آخر میں لازت کومنٹ جانا چاہوں گی اس تحکام پاکستان پارٹی ایک نئی سیاسی جبات ابری ہے اگر ہم ان کے جلسوں کی بات کریں تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیک نو یہ تمام وہ جباتیں ہیں جن کو عوام بار بار آزمان چکے ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنی بادشاہت چاہتے ہیں تو اب کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانیے کے بعد مستقبل میں آپ لوگ کوئی اتحاد کریں گے ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسمنٹ بغیرہ ہو سکتی ہے یا وہ اپنے آپ کو ملوا بھی سکتے ہیں عوام میں دیکھیں آئی پی پی کے وہی سارے لوگ ہیں جو پی ٹی ای چھوڑ کے آئے تھے جن کو پی ٹی ای کے اندر اس کے لیڈر نے پوچھا نہیں اور انہوں نے آکے آئی پی پی بنا لی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے یہ لوگ پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح کا پی ٹی ای کے چیئرمن نے دعوے وعدے کیے تھے جب وہی پرفارم نہیں کر سکے تو ان کے نیچے بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس قابلیت ہے یہ صرف ای ٹی ای مشین ہے یہ پیسہ خرج کر کے سیاست مینج کر سکتے ہیں سیاست میں پیسہ ایک فیکٹر ہے سیاست کے اندر پیسے سے ہٹ کے بہت سارے فیکٹر اور پھر عوام نے انہیں آزمایاں بھی نہیں ہیں ابھی تک دیکھیں وہ آزما چکے ہوئے ہیں جب پی ٹی ای کے دور کے اندر جب جو ملک کے اندر دو سو بندے کی اکنومک ٹیم اور جو اس ملک کے اندر ایک لاکھ نوکری اور پچاس لاکھ گھر وہ یہی لوگ تھے جو آکے آئی پی پی میں بیٹھے ہوئے ہیں پیسے خرج کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیک نون سے چوہزی جاپر اقبال اور ایمکیم پاکستان سے کشور زارہ ہمارے ساتھ موجود تھی آپ تینوں نے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا آپ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین اپنے پروگرام سے آج تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ